اللہ تعالیٰ انسان کے کچھ فیصلے کرتا ہے آج دنیا میں علم کی بھرمار ہے ڈگرییاں وہ وہ ہیں کہ جو پہلے ہم نے نہ کبھی سنی نہ اس علم کا دنیا میں کوئی وجود تھا اور ان ڈگریوں کی حصول کے لیے انسان ہی کوشاں ہے اور انسان ہی مہرت کرتا نظر آتا ہے اس انسان کو اپنی اقل اپنی سوچ اپنی سمجھ پر آج کے دور میں اتنا بھروسہ اور اتنا یقین ہو گیا ہے کہ اپنے اس علم کے دائرہ کار سے دوسرے نکل کر کسی دوسرے کی بات کو سننا تو درکینا اگر کوئی سن لے تو پھر اس کو ماننے کہ اس کے اندر کیفیت پیدا نہیں ہوتی یہ دنیا کی ایک بات ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے سادہ سی مثال دے کے بات آگے لے کے چلتا ہوں ہمارے میڈیکل سائنس بہت ساری امراض ایسی ہیں جو ایلوپیتک میں یا ہربل میں ہے لیکن میڈیکل سائنس اس کو نہیں مانتی ہے ایک وہی ہمارے ڈاکٹر جو اسی معاشرے کا حصہ ہوتے اور اسی معاشرے میں پیش آنے والے ان امراض کے بارے میں سنتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں لیکن جب فیزیکلی ان کے پاس اس مرض کا ذکر کی اجید وہ کہتے ہیں میڈیکل سائنس اس کو نہیں مانتی ہے اگر وہ سمجھ بھی لے تو پھر بھی اس کا علم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے علاج کے لیے کوئی اقدام کرے اس لیے کہ اس علم کے اندر اس کے بارے میں کوئی نہیں موجود نہیں اس کے باوجود انسان اپنے علم کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے اسی طرح انسان کی سوچ اور سمجھ بھی ناقص ہے اس کے فیصلے بعض اوقات یہ اپنی سوچ اپنی سمجھ اپنی جذبات میں کرتا ہے تو یہ ہر ایک آدمی کے ساتھ گزری ہوئی بیٹی ہوئی چیز ہے کہ وقت اس کو بات میں بتاتا ہے کہ فلان فیصلہ اچھا نہیں تھا اس کی سماد جہاں وہ بھی ناقص ہے بہت مرتبہ اس کو کوئی بات کہی جاتی ہے اور اس کے مطابق یہ فرما برداری بجا لاتے ہوئے کام بھی کر دیتا ہے لیکن کہا کچھ اور گیا ہوتا ہے اور سننے میں کوئی اور بات سمجھ کر وہ اس کے مطابق امن بھی کر لیتا ہے تو اس کی سماد بھی ناقص ہے اس کا علم بھی ناقص اس کی سوچ اور اس کی سمجھ بھی ناقص اس کی سماد بھی ناقص ان ناقص کا مجموعہ انسان جس کے علم کی اندر بھی ناقص ہے جس کی سوچ اور سمجھ اور فیصلے بھی انسان کے بعض اوقات اپنے ہی خلاف جاتے ہیں اور اس کی سماد بھی ناقص ہے اس کے باوجود آج کا انسان اپنے ہی علم اپنی ہی سوچ اور اپنی ہی سمجھ کو حرفیں آخر سمجھ کر فیصلے کرتا ہے اور شریعت کے کاؤں میں بھی فیصلے کر کے وہ زندگی گزارتا ہے آج ہمارے ہر ایک معاملے کے اندر سوچ اور سمجھ پہلے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات باگ دیں اس کو بھی ایک نسان سے سمجھیں بیمار کوئی ہو جائے تو حدیث طیبہ میں صدقہ سے بھی اس کا علاج کرو اور ہمارا سب سے آخری آپشن صدقہ ہوتا ہے سب سے آخری آپشن جب سارا کچھ ہو جائے تو پھر بہت اللہ والے ہیں جو ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کر سلتے ہیں لیکن اس موضوع کے حوالے سے بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہماری اس ناکس علم سوچ اور سمجھ سے ہم فیصلے کرتے ہیں اپنی اس زندگی کے جل کے ایک ذات ایسی بھی ہے جو اپنے علم میں اپنی سماک میں اپنے فیصلوں میں ایسی کامل ہے کہ نہ اس کے فیصلے ماضی میں کبھی غلط ہوئے اور نہ آئندہ خیامت تک کیلئے کبھی غلط ہوگے اور موضوع اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے آیت پروان چڑھتے ہوئی زندگیاں مختلف قسم کے حالات کے اندر گرہ ہوا انسان مرد و عورت اور اس کے اندر اتھنے والے جذبات یہ اللہ اور اس کی رسول کی غلامی سے آری دکھائی دیتے ہیں خون کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلَفْ تو جو تم کو عطا کر دیا گیا ہے جس کو جتنا بھی ہو تو یہ بہت تھوڑا ہے اس تھوڑے کی بنیاد پر ہم نے اتنے فیصلے کر لیے ہیں اپنی زندگیوں کے رخ ہم نے متعین کر لیے ہیں کہ ہم اسی چیز کے حصول کو اپنی کامیابی اور پیچھے رہ جانے کو اپنی ناکامی تصور کر دیں خودکشی کا سب سے بڑا انصر ہی یہ ہے کہ میں پیچھے رہ گیا کوئی نعوذ باللہ اللہ کی ذات نہیں ہے جو میرے معاملات کو حل کر دیں پریشانی کا معاشرے کے اندر جتنی بھی بیرہ رضی ہیں جتنے بھی آج ہم اپنی ذمہ داریوں سے ہمارے ادارے بھی ہم بحیثیت افراد بھی ہم اپنی ذمہ داری سے ہٹ کر زندگیاں گزار رہے ہیں جنکہ اللہ اس کے رسول کے معاملات بڑے صحاف ستھے اور بڑے ہی بہترین قسم کے ہیں اگر یہی فیصلہ اللہ اللہ انسانوں کو دے دیتے کہ چلو تم خود اپنے زندگی کے مقصد کو متعین کرو ساری مل کر تو کبھی بھی انسان اپنی ایک اقائی پہ جمع نہیں ہو سکتا ہے ایک چاہتا ہے کہ بہت اچھا بزنس مائل بن جائے یہ کامیاں دی ایک چاہتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر بن جانا یہ کامیاں دی ایک کہتا ہے جو میسی کو ہونر کوئی آ جائے تو یہ کامیاں دی تو ایک ہی انسان ایک ہی محول کے اندر کامیابیوں کے میارات مختلف ہیں تو یہ کبھی بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے اپنی اکل اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعالیمات کی طاقت اور قوت ہے کہ انسان کو ایک جگہ پر اللہ اور اس کے رسول نے جمع فرمائے اللہ جللہ شان و موجی ورات کو اپنی مرضی اور اپنے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق ادا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ